ہمیں سمیرہ خان جوائنڈ کر رہی ہیں کابل سلسٹ اینلیسٹ ہم آپ پر موجود ہیں کور کر رہی ہیں ساری ڈیویلپمنٹ کو سمیرہ ویلکم تو در شو یہ بتائیے گا لیٹس سیچویشن یہاں پر کیا ہے اور پنشیر کو لے کے بہت متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں آپ کے پاس کیا ابھی تک کی انفرمیشن ہے باوٹ پنشیر تینکیو سو مچ مرزا مقابل میں تو حالات نارمل ہو رہے ہیں آج بینکس بھی کھل چکے ہیں سکولز بھی کھل چکے ہیں کافی آؤٹس کر سیریہ میں اور شہر میں بھی باقی بھی شاید پرائمری لیول سے اوپر سکولز کھول دیے جائیں گے اسی ہفتے میں پنشیر کے حوالے سے نگوشیشنز کا ہی پتہ چل رہے ہیں لیکن اگر نگوشیشنز نہیں ہوتی تو پھر صورتحال یقیناً خراب ہوگی کیونکہ وہاں پر سالنگ کے پاس ایک بڑا جو ان کا آرمڈ کنٹینجنٹ ہے وہ بھی موجود ہے طالبان کا اور سننے میں آیا ہے کہ وادی کوئی اطراف سے انہوں نے اس کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے تو یقیناً یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ احمد مسعود کی جانب سے بار بار جو ہے وہ زاویہ بدلہ جارہ نگوشیشنز کی طالبات کا اب اس کو ہم امرولہ صالح کا پاس کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور وجہات کہہ سکتے ہیں اگر یہاں خود قابل میں بھی بات چل نکلی ہے کہ تاجکس کی ٹرو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کرتے ہیں ویسے بھی تو اس میں کسی قسم کی احمد کی صرف وادی پنشیر کو ہوسٹیج بنا کر بات کرنا اپنے مفادات کے لیے وہ کچھ کے نظر سے نہیں دیکھے جارے کیونکہ احمد کے بار 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 جو بدل رہے ہیں پھر وہ وزارت خارجہ مانگ رہے ہیں پہلے انہوں نے چھے صوبوں کی گھر چاہیے تھی اور آپ کی چاہیے تو دس اس کریئیٹنگ کانفرنٹیشن چھیک ہے ویسے اوورال جنسل آپ نے کہا کہ چیزیں نورمالیسی کی طرف آ رہی ہیں ادر دین دیٹ آپ نے پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی ہم نے بھی دیکھا یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ طالبان کا موڈ مزاج ہے کیا اور روٹین کی طرف جو لائف آ رہی ہے کس حد تک آپ انیلائز کرتے ہیں مرتضی بہت حد تک لائف واپس آ چکی ہے میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتی شہر کی صفائی کا کام تین دن سے شروع ہو چکا ہے کیونکہ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیڑ لگ چکے تھے منسپلیٹی کے لوگ جو تھے وہ بھاگ چکے تھے ان کو واپس بھولایا گیا ہے اور آئی تنک کہ ان کو ایڈوانس سیلریز بھی دی گئی ہیں تاکہ جو انفرسٹرکچر ہے وہ خرابی کی طرف نہ جائے اور خاص طور پر اس میں کابل ائرپورٹ سے امریکنز کی جانب سے جتنا بھی وہ باہر کچرے کے ڈھیر نکال کے سڑکوں پر پھینکے جا رہے تھے کہیں ان کی کوئی ڈمپنگ نہیں تھی تو وہ بھی نظام سنبھالا ہے پھر بینکس آج کھل گئے سکولز کھل رہے ہیں تو آئی تنک تجارتی مراکس کا بینکس کا سکولز یہ تینوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور ہسپٹلز اور ہیلتھ منسٹری وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا وہ انہوں نے کنٹرول کے دوسرے دن ہی جا کر ملاقاتیں کی تھی اور ہیلتھ کی وزیر تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے ان کو اپنا کام جاری رکھنے کی ادایات دی گئی تھی تو جب فوڈ بزنس اور منسپلٹی اور بیسک انفرسٹرکچر نکاسی آپ کا انفرسٹرکچر اور ہیلتھ فسلٹیز خاص طور پر جب یہ چلتی رہتی ہے تو زیادہ کام شاید آسان ہو جاتا ہے کیش فلو آرٹ بینکس کھلے ہیں لمبی کتاریں لگی بھی تھی کافی ڈسپلن سے کیونکہ چھڑیاں لے کر کھڑے ہوئے تھے طالبان بھی اور کتاروں میں لگ کے لوگوں نے شرافت پیسے نکلوائے ہیں اور کش فلو جو سکاری ملازمین کیلئے کش فلو تھا کش ختم ہو چکا تھا دیور کش ڈرینڈ تو ان کو آج کش دیا گیا وزارتوں کے لیے تو آگے بھی مجھے کچھ بہتری انصار آ رہی ہے میرا یونائٹن نیشن ہیمن رائٹس کی جو چیف ہیں مشیل آپ نے شاہد دیکھئے ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان رول میں جو ریسنٹلی ابھی آیا ہے اس کے اندر ایسے ایمپیریکل ایویڈنسز ثبوت میرے پاس ہیں میس ایگزیکیوشن کے جس میں سیویلینز اور سرنڈر کیوئے افغان سیکیورٹی فورسز کی لوگوں کی ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آپ کے پاس کیونکہ یہاں پر تو پرانی بھی میس ایگزیکیوشن کی ویڈیوز نکال کے کافی عالی اہدہ دار تھی یو این کے سٹیٹ بارٹنٹ کی جنہوں نے چلائے وہ ہیمن رائٹس کی تو زیادہ ذمہ داری سے وہ بیان دیری ہوں ریکرٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کی وہ کہہ رہی ہے برملہ اظہار کر ان کو فوری طور پر فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہیے افغانستان کیونکہ میں یا آپ بات کریں گے تو وہ شاید اتنا اس کا وہ نہیں ہونا چاہے کیونکہ میں اس وقت افغانستان میں آن گراؤنڈ ہوں میرے سامنے کوئی میس ایگزیکیوشن نہیں ہوئی تو میں اس کو نہیں کہہ سکتی کہ ہوئی ہے سڑکوں پر بلکہ خود کابل کے شہری آپ اگر اپنی زندگی کی جانے باہ گئے ہیں واپس تو شاید یہ سب سے بڑا ثبوت ہے شاید آپ کو میری بھی اس میں گواہی کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ یہاں پر خود آ کر دیکھ سکتے تو جہاں تک ان کی ایویڈنس کی بات ہے ظاہر ہے ان سے مانگی جائے گی اور وہ ان کو کسی کے مانگنے سے پہلے خود بتانی چاہیے پیش کرنی چاہیے without stating anything she should have cushioned her statement with that evidence آپ میرے سامنے لائن پر بگیڈی صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا بگیڈی صاحب جس طرح سمیرہ بھی انیلائز کر رہی ہیں پکچر دے رہی ہیں وہاں کی اس میں کچھ چیزیں ہیں جس پہ بڑے concern raise ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ آج کی خبر ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے اس نے تقریباً آج 873-74 ملین ڈالر کی ایڈ جو سالانہ ملتی افغانستان کو اس کو آج بلوک کیا ہے تقریباً ایک ہفتے پہلے ورلڈ بینک نے emergency funds بھی اپنے روکے ہیں کیا کوئی possibility ہے کہ economic curb بہت زیادہ ہو جائے گا اور اگر ہوگا governance کرنے کے لیے rule کرنے کے لیے آپ کو زیرہ پیسہ چاہیے روٹی کھلانے کے لیے بھی چاہیے کس طرح طالبان manage کریں گے وہاں پہ کوئی اسی industry بھی نہیں ہے نہ small time نہ big time کچھ اور hard source of earnings بھی نہیں ہے لوگوں کے دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے جیسے سمیرہ نے بات کی ہے I agree with her اس طرح سے break statement دینا چونکہ آپ جنالٹی نیشن میں جاپ کر رہے ہیں you want to please someone over there اور جو وہ چاہتے ہیں اگر آپ سرخ خبر دیں without evidence it will very unfair اس لیے کہ بہت زیادہ spoilers ہیں اس وقت افغانستان میں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان کی بہت negative picture کو دنیا میں پیش کیا جائے اور اس کے بعد بتایا جائے کہ نابطالبان جو ظلم و بربیت کر رہے ہیں basically میرے خیال میں عزتہ کو بہت سمجھ چکے ہیں وہ طالبان نہیں ہیں اور وہ کوئی ایسی بات نہیں یہ زیادہ تر picture ہیں اور video clips وہی ہیں جو پرانے وقتوں کے 96 کے ہیں اور ان کو اس وقت جان کے دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ harassment ہو اور دنیا کو بتائیں کہ طالبان ظلم کر رہے ہیں اور پھر جب دین وین نے realized کہ جب طالبان انناؤنس کیا کہ ہم ایک inclusive protocol balancing balance گورنمنٹ بنائیں گے اور جیسے دن اب وہاں یہ امریکن یہ آپ کے سامنے جو ہے جرمنی کا اسلام ملکوں کے ڈھوک لین اپسیل کر دینا it is very unfair آپ کو نہیں معلوم کہ ان کو کتنی شکل پیسہ تو لوٹ کے کارے آپ کے ایکس پریزیننٹ اور اسلام لوٹ کے لے گئے ہیں اب ان کو ملک کی day to day رننگ کے لیے لوگوں کے سرکاری مدازن کی ترکام کے لیے you need a cash flow لیکن مگنی صاحب اس معاملے میں یہ school of thought تو پھر زیادہ تقویت پا جاتا ہے پروان چڑھتا ہے کہ جی یہ deliberately کیا گیا ہے تاکہ اس جگہ اس خطے کے اندر unrest ہو باقی اہداف اسے حاصل کیے جائیں دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ امریکہ کو کیا اس طرح hast میں جانا چاہیے تھا ان کو پہلے یہاں پر ایک broad based ethnic interim government بناتے اقتدار اس کو سنبھالتے اس کے بعد لوگ تو کہتے ہیں وہ خود چھوڑ کے گئے ایسے تاکہ خرابی پیدا ہو یہاں پہ جہی تو میں بات کروں کہ اگر وہ چاہتے ہیں یہاں امن ہو تو پھر وہ یہاں پر بڑے طریقے سے جاتے اور انڈ میں فروج جاتی ہے اس سے پہلے اپنے سیویلینز کو تب کو نکال لیتے اگر وہ یہاں پر وہ چاہتے ہیں یہاں پر انڈیس ہو خون خرابہ ہو لڑائی جھگڑا ہو نورت ان الائنس کا اور پکوان طالبان کا دبا کے خون خرابہ ہوتا ہے ایک ڈیڑھ سا لڑتے اور اس کے بعد پھر امریکنز آتے صلح صفائی کرانے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے جو کہ نہیں ہوا کیونکہ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں بڑا من ہوتا ہے نہ انڈیا رو اپریٹ کر سکتی نہ آئی ایسے اپریٹ کر سکتی نہ ٹی پی بھی چل سکتی اور جتنا کرا جلدی امن ہوگا اتنا ہی پاکستان اور چائنے کے لیے بہت ہی اور سینٹلیشیا کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ سینٹلیشیا کی پاکستان نے کنیکٹیوٹی ہوگی اور ساتھ ہی سی پیک ہمارا کامیاب ہوگا بلوزیسن میں اندیس نہیں ہوگا اور ہمارا گوازر پورٹ اپریٹ سلائز ہو جائے گا یہ وہ نہیں جاتے اسی لیے وہ اس حالت میں گئے تھے اور ان کو یہ سرپرائز ہوا ہے کہ تالیبان کو اتنی اکل آگئی یہ تالیبان کے ساتھ نورڈن آلائز کو اور پھر حکومت کے جو من مائن دے کہ ہم اپنے ملکہ بہت زیادہ فن فرابر نہ کریں اور اسی لیے بڑے آرام سے قابل کا کنٹرون جب وہ تالیبان کو دے دیا ہے نہ نورڈن آلائز نے نہ ہزارہ نے نہ عزوز نے کہیں نہیں لڑائی کی تو یہ سرپرائز ہوا امریکنز کو اسی لیے اب وہ ایسے اکنومک کنڈیشن کر رہے ہیں کہ تالیبان ان کی کئی شرائط کو مانے ان کی حالانکہ تالیبان کسی حالت میں بھی اگر بیسر لیٹر تک پہیں کبھی بھی وہ کمپرومیس دیموکرسی پہ نہیں کریں گے دیوانٹ شریعہ وہ لڑکیوں اور عورتوں کے بارے بڑا ان کو موٹرٹ خیال ہو یہ بڑا اچھا کیا بایا پہنے اگر تو وہ پڑھیں بھی جوب بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد تمام انہیں سب کو عام معافی دے دی پورٹیکل لیڈر کو معافی دے دیا بلکت